اور جو اکارن کوشتے ہیں انس کو یہ چوبتا چوبنا ضرور ہے اس کی زندگ میں ضرور ہوتا ہے اور ہمارے جیون میں ایسا کوئی نہیں ہے جس کو سوئی نئے لگی ہو اس کے اوپر سے آپ پورن طریقے سے وشفاظ کرتے ہوئے یہ کہو کہ ہم نے کوئی ایسے اکارن کس کو گالی نے دی اکارن کس کو کوسا نہیں اگر یہ بات صحیح ہے تو ایک بار تعلیو اجاز دو ایسا ایک وقتی تو بتاؤں جس کو بچپن سے لے کر آج تک سوئی نئے لگی ہو اس قریب میں ایسا کوئی نہیں ہو سکتا اور آپ کے جیون میں اگر ایسا چاہتے ہو کہ تمہیں سوئی نہ لگیں شول نہ شول کا مطلب ہے چوبنا کانٹا چوبنے والی چیز کو چاہے باتیں بولو تو من کو چوبتی ہے اور کانٹے لگو تو دن کو چوبتی ہے چوبنے والی تو ہے ہی ہی اور اکارن یہ چوبنے والی بات جو کہتے ہیں اسے شول کا آگے اور شول کا نیوارن کیول شولی نی درگا کہہ سکتی ہے اور کرشن نے کہا تھا کہ میں نے شولی درگا کی سادنا کی ہے اسی لئے مجھے شول نہیں لگتے اور انہیں سکرشن نے یہاں شولی درگا کی سادنا سمپن کی تھی یہی کارن ہوا جب کرشن نے یہ بات کہہ رہے تھے تو آخر دن میں کرشن کے آخر دن میں جب وہ اپنا شریح چھوڑنا چاہتے تھے تو پربھاسک شکتر میں جا کر اکیلے گھانس میں سو گئے تھے اور ان کا انگوٹھا باہر دکھ رہا تھا تو اس میں ایک ویاد نے آ کر ان کے انگوٹھے کو کھرگوش کا کان سمجھ کر بانڈ مارا اور ان کے انگوٹھے پہ وہ بانڈ لگا اور سکرشن نے اپنا پرانڈ کیا کیا تب مہارشی بیاس جی آکر کہتے ہیں کہ یہ شول تمہیں کیوں چوبھا تو کرشن کہتے ہیں کہ اکارن میں نے گت جن میں والی کو چھپ کر مارا تھا بانڈ لگایا تھا اور اس نے کوشا تھا کہ رام تمہارے ویر ہوتے تو مجھے چھپ کر نہیں مارتے اکارن تم نے مجھے مارا ہے کیونکہ تم میرے سامنے آتے تمہارے شکتی کو لے رہتا تھا اور تم نے اکارن مجھے بانڈ دیا اس کی شکشات میں بلے گی اور وہی والی بیاد ہو کر کرشن کو اس بانڈ سے مار کر مارا تھا یہ اکارن ہے کہ شول تمہارے جیمن میں تن کو یا من کو چوبتے ہی رہتے ہیں ایسا کوئی دن نہیں گیا نہ ساس سور کو گیا نہ ساس بہو کو گیا نہ آج کل کے بیٹے ماتا پتا کو گیا نہ مالک کو اور نوکر کو گیا نہ باس کو یا کام کرنے والے کو گیا یہ تو کام ہمارے جیمن میں ہو ہی رہا ہے اور ہمیں اس کلیوگ میں اس شول چوبنے والی سوریاں ہمارے جیمنے چوب رہی رہی ہے کسی نے کسی کارن کسی نے کسی ویدی سے کسی نے کسی طریقے سے اگر آپ چاہتے ہو کہ ہمارے جیمن میں ایسا اکشن نہ آئے تو میں اس میں سکرشن کی کہیں اس بات کو دیکھا تھا کہ اگر بھیشو جیسا پتا محبی اکارن کس کو دوش دیتا ہے تو اس کو اس بات کی شولوں کی شہیہ پر سونا پڑتا ہے تو ہم تو اکارن کسی کو کتنی باتیں کہتے ہیں یہ ہمارے جیون میں ہوتا ہی آیا ہے ہم چھوٹے بچوں کو جب دواخانی میں آج کل کے دواخانی میں دیکھتے ہیں تو بینہ سوئی کا کام ہی نہیں ہوتا یا تو سلائن چڑھاؤ بینہ سوئی کے آپ کو کام ہی نہیں ہوتا اور یہ سوئی کیوں چڑھتی ہے اور کس لیے چڑھتی ہے اور ایسا آپ کی جیون میں چاہتے ہیں کہ کم سے کم آپ بڑے ہو تو سہن تو کریں گے لیکن پیدا ہوئے بچے ہیں چھوڑے بچوں کو سوئی لگتی ہے تو اس ماتا پیتا کو جو پریم کرتے ہیں ان کو تو دکھ ہوگا ہی ہوگا دکھ تو ہوگا ہم اس دکھ کو دکھ کا نیوران کس طرح کر سکیں گے یہی بات بہت ساری جگہ ہم ہمارے پورا رامان دیکھتے ہیں ایک مرکند نام کی رشی تھے انہوں نے اپنے دیوتا اپنے پیتا کو کہا تھا کہ پیتھر جو ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ نرک میں جب یمدرم راج کے پاس جاتے ہیں تو وہاں سویوں سے چوبھائے جاتا ہے شوروں سے چوبھائے جاتا ہے گھر شریف سے رکھت نکالا جاتا ہے اور یہ رکھت نکالا جاتا ہے اس لیے کہ تم نے تمہارے جیون میں کسی ایسے اچھے منوش کو تم نے بہت دکھ دیا ہوگا تم نے دکھ کا طرح بنا ہوگا اور اسی طرح مچہ کنیا ستیواتی بھی تھی جس کو بیاس مہارشے کے پتا پراشر مہار نے بیہا تھا تو ان کے جیون میں بھی جب یہ چوبھنے والی بات ہوئی تھی ان کا انشورتی نہیں ہو رہی تھی اور بیاس مہارشے کو پچھا تھا تو انہوں نے کہا اسا کیوں ہو تو وہ کہتے ہیں کہ میں مچھلیوں کو کھلانے کے لیے اس کو کانٹوں کے لگا کر مچھلی کو پکڑتے دیا اور مچھلی کے اوپر کا جو بھی چمڑا ہے اس کو نکال کر دھو کر اس کا ماس کھلاتی تھی اور یہ جو چوبھنے والی مہارشے کی بات کی اس لئے میرے مہارشے کو وہ دیکھنا پڑا اور میں نے مہارشے میں بات کیا ہے جو مچھلی کے چمڑے کو نکال کر اس کا ماس بناتی تھی اس لئے میرے جیون میں یہ بھوگنا پڑا میرے مہارشے سے لوگ نہیں تھے بینا مہارشے کے میرے لوگ آئے جو بیاس مہارشے سے درتراسٹر اور ان کا جنم ہوا پانڈو مہارش کا پانڈو کے راجہ کا یہ کیوں ہوا تو یہ گلتی جو مہیں مچھلیوں کو میں نے اکارن دوش دیتے گئی اکارن دھوتے گئی اکارن اس کا ماس پکا کر دیتے گئی ایسے جیون میں بہت ساری گھٹنائیں ہیں جو ہم اکارن کسی کو دوش دیتے ہیں اس دوش کو نکالنے پہ یہ شلنی درگا کی سادھنا کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے جیون میں ایسا اکشن نہ آئے ایسا اکشن نہ آئے کہ ہمارے کو کسی بھی آسترشستر یا کس سے ایسے جیون میں گھٹنا ہے نہ آنے کے لیے شلنی درگا کی سادھنا میں نے اس مہا بھارت میں ماتا جی کی کہنے پر میں نے دھونڈا کہ ایسا جیون میں نہ ہو تو ہم ہی اس کے لیے کیا کرنا ہے ایسا کوئی نہ ہوا کہ ہمارے دو تین سال میں کورونا آیا اور انجکشن نہ لیا ہو کورونا تو آیا ہی آیا اور اس نے ہمارے کو رو ہو نہ ہو ہمارے کو سوئی تو چوانی پڑے ہی پڑی سوئی تو چوبھی چوبھی اور یہ کارن جو ہمارے جیون میں ہوتا ہو آیا اس کے پیچھے بھی کیا کارن ہے ہم کبھی نہیں سوچتے اس شلنی درگا کی سادھنا کو رادہ جی نے کیا بھگوان سرکرشن نے کیا بھگوان رام نے بھی کیا اور ان سبھی کرنے کے بعد بھی ہم پورن دیکھتے ہیں کہ ہنوان جی نے بھی اس سادھنا کو کی پورن رامائن میں ایسا کہیں نہیں دیکھتے کہ اتنے باند چھوڑنے پر بھی رام کہیں گھائل ہو گیا اور اس کو رام کو باند لگا اور رام کی شریح سے خون نکلا ہنوان جی کو باند لگا اور ہنوان جی کی شریح سے خون ہنوان جی نے اپنے شریر میں رام سیتا کو رہتے ہیں اس لئے اپنے رکھوں سے چھاتی کاٹ کر رام لکشن کو بتایا لیکن ان کو رکھ تو نکلا ایسا کہیں بھی نہیں بتایا گیا تو یہ سب اس کی سادھرتے جو شلنی درگا کی سادھنا کرنے والے تھے جن کو کبھی کوئی شول کبھی چوبھا نہیں اور شول چوبنا شول چوبنے کا عرض ہوتا ہے کہ ہم اکارن کسی کو دویش کرنا اکارن کسی کو گالی دینا اکارن کسی کے من کو دکھانا یہ چہاری ہمارے جیون میں اور یہ ہوتے ہی ہوتے ہیں ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کارن ہو اور کوئی نہ کوئی ایسی پرستیتی ہو جس میں ہمیں ایسا کرنا پڑتا ہے اور وہ جس کا من دکھا ہو یہ جس کا تن دکھا ہو وہ اکارن ہمارے کو کوشتا ہی کوشتا ہے کہ ہمارے جیون میں یہ کارن ہوا تو یہ ایسے صادق جو اپنے جیون میں ایسی کھٹنا ہے نہ کھٹیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے شریر کو کسی پرکار کا دکھ پرابت نہ ہو یا کسی پرکار کا شول نہ شول کوئی چوبنے والی باتیں نہ ہو تو یہ شولنی درگا کی سادنا اس کا اپشمن ہے اور جس دن ماتاجے نے یہ بتایا تھا کہ شولنی درگا کی سادنا کرنے پر میں نے دیکھا ہے بھاگوات میں کہ شولنی درگا کی سادنا کرنے پر کسی کو یہ انجیکشن لگنا یا چوبنا چوبنے کی کاران نیوارن ہونا یہ نہیں ہوتا پھر ہم دوسرے دن گئے شولنی درگا کا ستوتر پڑے اور اس کے بعد ہم نے اس بچے کے اوپر شہاز پڑھرا میں تو میں آشتر جنگ بات کہتا ہوں کہ اس کو دوسرے دن ہی وہ سارے سوئیاں نکال کر اس کو گھر بھیج دیا گیا کیونکہ وہ ایک ایسی خطنا تھی میرے جیون کی کہ شولنی درگا کے منتر میں اتنی سرشت تھا ہے میں نے دیکھا کیونکہ ماتا جی درگا ماتاں کے نو درگاں کے روپ بھی الگ الگ جیسے ایسے ویسے ہی ویجے درگا ہے جو ویجے کو پرابت کرنے والی شولنی درگا ہے اور ایسی پرکار ہر ایک درگا اپنے بچوں کو ماں کی طرح پالن کرنے میں وہ ترد پر ہے اور وہ کبھی کبھی اوتار لیتے ہوئے ایسے سمشہوں کا نیرہ کرن کرتی ہمارے جیون میں ہم کبھی ایسی ستھتیوں سے گزرے تو تب ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہمارے آنے والے جیون میں ہمارے پوتے پوتی ہمارا جیون بھی یہ سوئیوں کے بیش نہ گزرے اس کے لیے کیا کرنا چاہیے تو میں نے وہ دیکھا کہ شلنی درگا سادنہ ہے دیکھتا ہوں کیا کہ یہ شلنی درگا کب سادنہ کرنے چاہیے تھاکری جی آیا تھے اور بولے تھے کہ بھر جی کوئی ایسی سادنہ دے تو میں نے کہا کہ کوئی آج تک نہیں دیو ہی سادنہ گھتے ہیں تو میں نے دیکھا کہ مارک شتھ پنچمی ہو اور اس دن شولی یوگ ہو شولی یا گندی یوگ ہو اس دن شلنی درگا کہ اس کو سوئی چوبنے کی جیون میں اس کے سوئی آگے سادھنا کرنے کے بعد کی بات کر رہا ہوں پہلے بات میں سادھنا کرنے کے بعد اس کے جیون میں ایسے ستھتی نہ آئے گی نہ اس کے بچوں کو کبھی سوئی لگے گی نہ لگنی چاہیے جو یہ سادھنا سمپنہ کرتا ہے آج شول یوگ ہے اور کل گنڈے یوگ ہے اور آج پنچمی ہے آج کی دن یہ سلنی درگا کی سادھنا شاید پھر یہ یوگ آئے نہ آئے اگر ہم ہماری جیون میں کرتے ہیں تو کسی کی باتوں کو چھوٹی ہوئے باتوں کو مند کو لگا لینے والے جیون نہ گزاریں اور کوئی ایسا جیون نہ گزاریں کہ جو ہمارے شریف کو سوئی لگ کر ہم بیمار ہو جائیں اور سوئی لگ کر آج تو کوئی بیماری بینا سوئی کے تو کم نہیں ہوتی لیکن بیماری ہی نہ آئے اور سوئی ہی نہیں لگے تو اس کے لئے شلی درگا سادھنا ہماری جیون کی اتکشت سادھنا ہے جو اس سادنہ کو سمپن نہ کرتا ہے اس کی جیون میں ایسی ستھیتی نہ آئے اور نہیں آئے گی بھی ہم دیکھتے ہیں یہ ساری جیزیں جیسے میں نے مرکنڈ مہارشی کے بارے میں بھی کہہ رہا تھا تو اس رشی نے کہا تھا کہ ہمارے پیتروں کو نرکی آتنا بھوگنے پڑ رہی ہے ان کو شوروں سے چوبھائے جا رہا ہے اور اس شوروں سے چوبھائے جانے میرے پیتروں کو اس نرکی آتنا سے کس طرح بچائے جائے تو تب جو مدرم راج کہتے ہیں کہ جو